میرا اختلاف کسی سے نہیں ہے میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا اختلاف غلط نیتی سے ہے غلط کام سے ہے غلط طریقے سے ہے جو ہمارے سلسلے میں نہیں ہے مطلب نہیں ہے ہمارے سلسلے اشرفیہ میں تاریخ ہے ساتھ سالہ قرآنی ہر دور میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء محققین مفسرین محدثین کھل پا رہے ہیں امام احمد رضا خان فاضر بریلوی علیہ مقرد زوان کے پیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضر بریلوی وہ علیہ حضرت شفیمیہ کے خلیفہ تھے مولانا عبو البرکات مولانا عبو الحسنات امین الشریعت مفتی رفاقت حسین صاحب مجاہد ملک مولانا حبیب الرحمان صاحب صدر علماء مولانا اغلام جانی میجی صاحب امام معقولات مولانا سلمان صاحب پیاری یہ سارے بڑے بڑے سنیت کے جید علماء اس سلسلے کے خلیفہ مرید رہے ہیں یہ تاریخ کا سب سے گھنونا حاصل ہے کہ آج اس سلسلے کے خلیفہ کوئی مرگی والا ہے کوئی گوشت والا ہے ہم اسے نہیں چلنے دیں گے جان جاتی ہے جائے جان دی دی اسی کی تھی حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرے پاس میرا ہے کیا جو کچھ ہے میرے بزرگوں کا فیضان ہے اگر ان کی عظمتوں کو بچانے کے لئے قربانی دینی پڑے تو دے دوں گا لیکن یہ یاد رکھئے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آپ کو طریقت معرفت حقیقت حراقت اس کی حقیقت پتا نہیں ہے اس لئے آپ بہکاوے میں آجاتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز اپنے بیچ رائج مت کیجئے سلسلے کی رسوائی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ سے اگر سلسلہ رسوہ ہوگا اور یہ جو خلافت لینے کا شوق لوگوں کو پیدا ہوا ہے ارے میرے بھائی خلافت میں فیضان نہیں ہیں شاید کا غلام بن جانے میں فیضان دادا جس سے مرید ہو اس کے غلام بن جاؤ یہی بہت کافی ہے اگر خلیفہ ہی بننا ہو تو جس کے غلام اس کے خلیفہ بنو نا مالدار باپ کے بیٹے ہو کربی جا کے بازار میں بھیک مانگ رہا جس بزرگ سے مرید وہاں کیا کمی ہے جو غیروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو تو یہ خلافت کی بھوک نکالی اپنے اندر سے اپنے آپ کو اس لائق بناو کہ خود نظر پڑ جائے اور خلافت توفے میں عطا ہو جائے وغانا یہ خلافت ساری آفت ہے خلافت نہیں ہے چاہے آفت آفت ہے ایسی کسی بھی خلافت کو میں ریکوگنائز نہیں کرتا ہوں اسے قرنم کرتا ہوں اور سلسلِ اشرفیہ کی خلافت نہیں ہے جس خلافت کا تعلق دنیا داری سے ہو وہ سلسلِ اشرفیہ کی خلافت نہیں ہو سکتی سلسلِ اشرفیہ کی خلافت وہی خلافت ہے جس کا سمند روحانیت سے ہو چونکہ سلسلِ اشرفیہ کسی دنیا داری کا نام نہیں ہے بزرگوں کے فیضان ان کے روحانیت کو حاصل کرنے کا نام ہے قربِ الٰہی کا نام ہے رضاِ الٰہی کا نام ہے مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا پھر یہ نہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا جذباتی ہو گیا تھا چونکہ بعد جب سلسلے کی آتی ہے بزرگوں کی آتی ہے تو جذبات پڑھی جاتی ہے چونکہ لگا ہے تھکا لگا ہے تھکا لگا ہے سلسلے کی رسوائی ہوئی ہے فیس بک پر آج ہمارے جو ہم سے حسد رکھتے تھے سلسلے اشرفیہ سے ان کو موقع مل گیا ہے کہ ایک روپے میں خلسلے اشرفیہ کی خلافت بٹ رہی ہے اور فیس بک ایک ایسا پرنٹ فارم ہے کہ دنیا اسے دیکھ رہی ہے لوگ میرے پاس ٹھون کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میں کیا جواب دوں کہ کیا ہو رہا ہے موسیقی